بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسلم لیگ نون کے لیے کافی عرصے بعد ایک بڑی خبر آئی ہے کہ برطانیہ کی عدالت نے جو شباہ شریف پہ الزامات لگے تھے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے اس حوالے سے عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد جو فیصلہ جاری کیا اس میں جناب میاں شباہ شریف کو کلیر کر دیا گیا ہے اور یہ مقدمہ میاں شباہ شریف اور ڈیلی میل کے درمیان تھا اگرچہ یہ مقدمہ پاکستان میں سیاسی طور پر لڑا جا رہا تھا چونکہ شہزاد اکبر جو وزیر مملکت برائے امور داخلہ ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سارے ثبوت جو ہیں ڈیلی میل کو انہی نے دیئے تھے اور مسلم لیگ نون اور میاں شباہ شریف اور شہزاد اکبر کے درمیان اکثر یہ نوک جو جاری رہتی تھی کہ وہاں کون ثبوت دے گا یا کون وہاں پیش ہوگا لیکن شباہ شریف نے جا وہاں پہ مقدمہ کیا تو اس کا جو پہلا راؤنڈ تھا اس میں عدالت جسٹس میتھیو نیکلین نے جو ریمارکس دیا جو فیصلہ دیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسے شواہد سامنے نہیں آئے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ میاں شباہ شریف نے منی لانڈرنگ کی تھی چونکہ میاں شباہ شریف کے ساتھ یہ الزامات علی میران پر بھی تھے لہٰذا وہ بھی اس معاملے میں کلیر ہوئے ہیں تو مسلم لیگ نون کے لیے یہ بڑی خبر ہے اور دوسرا جو بڑی اس سے بھی اہم بات ہے کہ عدالت میں ڈیلی میل کے جو وکلا پیش ہوئے تھے ان کی طرف سے بھی یہ اطراف کیا گیا کہ انہوں نے جو خبر چھاپی تھی وہ مفروضوں پر مبنی تھی اور میاں شباہ شریف کا جو طرز رہیش ہے پاکستان میں خاص طور پر لاہور میں وہ ایک محلنمہ گھر میں رہتے ہیں وہ سارے کا سارا انہوں نے کہا کہ وہ ایک مفروضے پر مبنی یہ خبر تھی جسٹس نے میتھیو نکلین نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ میاں شباہ شریف کے خلاف جو خبر شائع کی گئی تھی جو مضمون شائع کیا گیا تھا وہ انہوں نے بڑا لینٹی طریقے سے پڑا ہے اور اس کو بڑی باریکی سے دیکھا ہے اور اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے اور ایک جگہ پہ یہ بھی لکھا گیا کہ میاں شباہ شریف جو ہیں وہ پوسٹ ربو آئے ہیں یعنی تصویروں کے بادشاہ ہیں یا تصویروں کے یعنی تصویروں میں زیادہ آنے والے شخص ہیں تو اس کو بھی جج نے جو ہے وہ نامناسب قرار دیا ہے اور ابتدائی جو رونگ تھا تو اس میں میاں شباہ شریف جو ہیں وہی مقدمہ جید گئے ہیں لیکن چونکہ اس میں ابھی کوئی حرجانہ نہیں کیا گیا ڈیلی میل کو ابھی چونکہ اس کا دوسرا رونگ شروع ہوگا اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیلی میل اور میاں شباہ شریف کے درمیان بیٹھ کے کوئی معاملہ تیہ ہو جائے اگر تیہ نہ ہوا تو این ممکن ہے کہ میاں شباہ شریف دوسرے رونگ کے لیے عدالت چلے جائیں اور ڈیلی میل کے ساتھ جو پہلے رونگ میں ہوا ہے تو اب ڈیلی میل کے لیے مشکلات ہی پیدا ہوگی لہٰذا مسلم لی قنون کے لیے یہ خوشکبری ہے اور پاکستان کی جو حکومت ہے جس میں جناب جناب عمران خان کی جو حکومت ہے ان کے لیے پریشانی ہے اور برادشٹ معاملے کے بعد یہ دوسری برطانیہ سے بری خبر جو ہے وہ عمران خان کے لیے یہ ہے برادشٹ معاملے میں بھی حکومت خود پھنس گئی شہزاد اکبر خاص طور پر پھنس گئے اور اس ڈیلی میل والے معاملے میں بھی شہزاد اکبر کے لیے یہ بری خبر ہے کیونکہ شہزاد اکبر صاحب ہی کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس سارے ثبوت ہیں ڈیلی میل یہ مقدمہ جیت جائے گا لیکن ڈیلی میل آج مکمل طور پر عدالت میں چاروں شانے چیت ہو گیا اور میاں شباہ شریف کا پلڑا بھاری رہا اور عدالت نے میاں شباہ شریف کو کلیر کرا دے دیا لہٰذا گزشتہ پندرہ دنوں میں شہزاد اکبر کے لیے یہ دوسری پوری خبر آئی اور پوری حکومت کے لیے بلکہ یہ دوسری خبر دی اس سے پہلے جو برادشٹ کے معاملے میں میسٹر کاوے نے یہ کہا تھا کہ ہم نے بیشمار معلومات حکومت کو دی ہیں میاں نواز شریف کے اکاؤنٹس کے بارے میں تو ان کو نیب جو ہے وہ لیک کرتا رہا ہے تو اس میں جو ادائیگیاں کی گئیں برادشٹ کو اس حوالے سے یہ خبر آئی تھی کہ اس میں کسی پاکستانی اہم شخصیت نے کمیشن لیا ہے اگرچہ اس کے اوپر اب ایک کمیشن بن چکا ہے جو اس میں اب سارے معاملے کی تحقیقات کرے گا شہزاد اکبر کے لیے اور وزیراعظم جناب عمران خان کے لیے یہ بری خبر ہے کہ شباز شریف لندن کا مقدمہ جیت گئے ہیں اور ڈیلی میل کو شرمند کی اٹھانا پڑی ہے شمشات مانگر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ